اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم وقت کیسے بتاتے ہیں عربی میں اور پھر ہم اس وقت کو ادھر داخل کریں گے کہ ہماری ڈیلی روٹین میں ہم فلان وقت سے لے کر فلان وقت میں یہ کرتے ہیں فلان وقت سے لے کر فلان میں یہ کرتے ہیں تو جب ایک بچ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں الساعت الواحدہ جلیئے بولتے رہیں ایک دو بچ جائیں تو الساعت الواحدہ تین چار الساعت الرابعہ پانچ چھ الساعت السادیسہ اور ساتھ آٹھ الساعت الثامینہ اور نو اور دس اور گیارہ بارہ بارہ نو دس گیارہ بارہ اب ایک دوسرے کو سنائیں یہ انتہا ہے انتہا اکملتم انہاں کا مکتوب تحت الثانی عشرہ تحت الثانی عشرہ تماماً ہم اردو میں بولتے ہوئے بھی یہ کہتے ہیں کہ پورا ایک ہو گیا ہے پورا ایک بچ گیا ہے تو اس کے لئے بولتے ہیں تماماً یعنی الساعت الواحدہ تماماً الساعت الثانیہ تماماً اکملو طیب ہنہاں کا مکتوب عند الثالیثہ امام الثالیثہ والربع ہم اردو میں بولتے ہوئے کہتے ہیں سوہ ہو گئے ہیں سوہ ایک سوہ دو سوہ تین تو اس کے لئے بولا جاتا ہے والربع یعنی الساعت الواحدہ والربع الساعت الثانیہ والربع اکملو طیب عند الرابعہ او امام الرابعہ ہمیں کا ثلث ثلث ماناً بیس منٹ ایک بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم بولیں گے الساعت الواحدہ والثلث والثلث چلے اکملو ہل تعبتم تھک تو نہیں گئے لا جید اور عند الستہ والسادسہ والنصف ڈیڑھ ہو گیا ڈھائی ہو گیا ساڑھے تین ہو گیا ساڑھے چار ہو گیا ساڑھے پانچ ہو گیا جو والنصف الساعت الواحدہ والنصف الساعت الواحدہ نعم نکمل طیب ہلی ان اسے لکم سوالا ہلی ان اسے لکم سوالا ڈھائی ڈھائی بج گئے ہیں ڈھائی ساڑھے تین ساڑھے چھے ساڑھے ساتھ ڈیڑھ ساڑھے گیا ساڑھے گیا ساڑھے الساعت السانیہ کم ساعت الان این الساعت ماہ اندنہ ساعت نو بج کے نو بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں نو بج کے بیس منٹ کم ساڑھے گیا ساعت تاسیہ والثلث جی سوہ دو ہو گئے ہیں سوہ چار ہو گئے ہیں دس بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں اچھا ایک لفظ بولا جاتا ہے مساء و سباہن اے ام پی ام سباہن مانا اے ام مساء پی ام تو سباہ کے دس بج گئے ہیں رات کے دس بج گئے ہیں رات کے دس بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں مساء جی چھے بج کے بیس منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے بعد جو ہے نا یہ عند التاسعہ نو کے پاس لکھا ہوا ہے اللہ ربع ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اخراج کرتا ہے ماں قبل سے تو جب ہم اچھا اسی طرح ربع ربع کو ہم نے کہا تھا کم دقیقتا خمسہ عشرتا دقیقتا خمسہ عشرتا دقیقتا عشرتا بالجذبی والسکون عشرتا کے بعد جب مؤنس آ جائے تو اس کو عشرتا پڑھتے ہیں عشرتا کے بعد مطلب آگے دقیقہ مؤنس آ رہا ہے نا تو ہم عشرتا پڑھیں گے خمسہ عشرتا دقیقتا خمسہ عشرتا دقیقتا ربع کہتے ہیں خمسہ عشرتا دقیقتا اور سلس عشرون دقیقہ سلس عشرون دقیقہ مثلا میں کہنا چاہتا ہوں ایک بجنے میں پندرہ منٹ رہتے ہیں یعنی پونہ ایک ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بج چکا ہے سوائی پندرہ منٹ کے تو کیا کہیں گے الساعت الواحدہ اللہ ربع اور ایک بجنے میں بیس منٹ رہتے ہیں الساعت الواحدہ اللہ ثلس تو اب آپ نے اس طرح کرنا ہے ایک مرتبہ الساعت الواحدہ اللہ ربع الساعت الثانیہ اللہ ثلس الساعت الثالثہ اللہ ربع یعنی ایک مرتبہ میں ربع کو ذکر کریں دوسری مرتبہ میں ثلس کو نعم اکملو نعم اب ہم نے اس کو لینا ہے اور ٹائم کے ساتھ لینا ہے مطلب کچھ ایسے کام ہیں جو ہم کہتے ہیں مثلا میں کہتا ہوں میں ادھر ریس ہوں میں پڑھاتا ہوں میں پڑھاتا ہوں کے لیے کیا آ جائے گا ادھر ریس ہوں ہا نا ادھر ریس ہوں میں مشورہ کرتا ہوں جب مشورہ کرتا ہوں مثال کے طور پر اور گھنٹے کو کہتے ہیں یا پیریڈ کو کہتے ہیں ہسہ تن ہسہ تن ادھر ریس ہوں خمسہ ہسہ سن خمسہ ہسہ سن ہسہ تن گھنٹا مطلب میں پانچ گھنٹے پڑھاتا ہوں یا چھے گھنٹے پڑھاتا ہوں اس طرح سے اور اور کیا ہو سکتا ہے جو استاد سے متعلقہ چیز ہو وہ کرتا ہے اس کی عربی بنائیں تاکہ اس کو استاد کی حصیت میں ہم پورا اپنا وقت بتائیں لیکن ٹائم کے ساتھ جی اور کوئی لفظ ایسا ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں اطالعو ثم اطالعو اور اراقبو راقبا یراقبو مراقب مراقب کہتے ہیں نگران کو ثم اراقبو طلبہ ثم اراقبو طلبہ پھر میں طلبہ کی نگرانی کرتا ہوں اور میرے خیال عربی تو آپ کے پاس ہے اسمع الدرس اسمع الدرس اسمع میں سنتا ہوں و اسمع سناتا ہوں اور کوئی لفظ یہ ابھی آپ نے اراجع پچھلا سبق دوراتا ہوں ثم اذهبو الى الملعب او الى المیدان او الى الحدیقت اگر وہ کھیل وغیرہ کا میدان ہے تو اس کو ملعب کہیں گے اگر وہ حدیقہ ہے تو اس کو حدیقہ کہیں گے اور بس اب انشاءاللہ جو ہے وہ اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کی اصل روٹین ہے وہ آپ اپنے ساتھی سے ذکر کریں لیکن ساتھ میں وقت بھی بتانا ہے وقت بتانے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً وہی وقت ہو مطلب لیکن آپ نے وقت ساتھ ساتھ بتانا ہے کوئی بھی بس اپنے پاس سے دیکھ کر کہ بھئی فلان وقت میں میں یہ کرتا ہوں اپنی اوریجنل روٹین اگر کوئی مسئلہ لفظ کا آئے تو وہ میں بتا دیتا ہوں شروع کریں اگر آپ بیٹھ کر تھک چکے ہیں تو چل پھر کر بھی سنا سکتے ہیں بلکہ زیادہ بہتر ہوگا چل پھر کر کیونکہ ہم اکثر طور پر بات چیت کھڑے ہو کر کرتے ہیں